اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نولیج ٹیٹ جیسا کہ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور کمال کی ہونے والی ہے تو آپ سے ریکریسٹ ہے ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ سٹوری ہے دو دوستوں کی سٹوری سلک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکریسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کریں ایک قصبہ تھا جہاں دو دوست رہا کرتے تھے ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی تو اتنے سمجھدار نہیں تھے قصبے کے ساتھ جنگل تھا اور تھوڑا سا آگے جا کر ایک قدیم گواں تھا اکثر لوگ کہا کرتے تھے اس جنگل میں نہیں جانا چاہیے ادھر چانور ہوتے ہیں اور وہ آپ کی جان کو نقصان پچھا سکتے ہیں تو زیادہ تر لوگ وہاں جانے سے قبراتے تھے تو شازو نادر ہی کوئی لکڑ ہارا جنگل میں لکڑیاں لینے ہی جانا تھا آپ کو سن کے یہ تاجب ہوگا وہ دونوں دوست بہت ہی شرارتی تھے اور انہیں وہ کام کرنے میں بہت مزا آتا تھا جس سے لوگ روکتے تھے ایک دن ہوا یہ کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم نے جنگل میں لازمی جانا ہے اور جا کے وہ کونہ دیکھنا ہے کہ وہ کونہ کیسا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے اس میں پانی ہے کے نہیں پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ٹائم مقرر کیا اور اس ٹائم پہ وہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے جنگل کی طرف چلے گئے راستے میں جنگل کو دیکھ کر انہیں تھوڑا سا ٹر محسوس ہوئے لیکن وہ بہادر بھی تھے اس لئے انہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوئے چاند ہی لمحوں بعد جب انہوں نے جنگل میں آگے سفر کرنے کے بعد ایک گوہاں دیکھا تو وہ وہاں جا کر رک گئے جنگل میں اور کوئی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو صرف ایک بالڈی اور رسی اوپر لٹکی ہوئی تھی دونوں نے اس کوئی کے قریب جانے کی کوشش کی اور بیچ میں جھانکنے کی کوشش کی چاند ہی جو بڑا تھا جس کی عمرتہ سال تھی وہ بیچ میں گر جاتا ہے وہ کوئی کے بیچ میں جیسے ہی گرتا ہے تو وہ چھوٹا لڑکا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ شور مچانے لاب جاتا ہے بچاؤ 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 لیکن ادھر کیونکہ سنسان ہے کوئی آدمی نہیں ہوتا ان کی ہیلپ کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی لمبی رسی مل جائے اس سے وہ اپنے دوست کو پھینک کر اوپر کھینچ لے لیکن اس سے کوئی رسی نہیں ملتی اچانک ہی اس کی نظر اس بالڈی اور اس رسی پر پڑتی ہے جو اس کونے کے اوپر لگی ہوتی ہے تو وہ جلد ہی اس بالڈی کو نیچے پھینکتا ہے اور آہستہ آہستہ فول زور کے ساتھ اپنے فول پاور کے ساتھ فول جذبے کے ساتھ کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے اچانک ہی جب اس کا دوست اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے وہ دونوں گلی ملتے ہیں اور رونے لگ پڑتے ہیں جیسے کہ وہ بہت گہری دوستی ہوتی ہے ان کی تو رونے کے ساتھ انہیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے لیکن اچانک ہی چھوٹا بات کرتا ہے اب ہمیں کھر سے ڈاؤنٹ پڑے گی لوگ کیا کہیں گے وہ تو یقین ہی نہیں کریں گے تو بڑا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم گاؤں جاتے ہیں تو صورتحال دیکھ لیتے ہیں وہ دونوں گاؤں چلے جاتے ہیں اور جیسے وہ جاتے ہیں گاؤں والوں کو اپنا تمام قصہ بتاتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرتا سب ان کا مزاک اڑاتے ہیں ان کے گھر والے بھی اسی طرح ان کا مزاک اڑاتے ہیں تو سب ایسا کرتے ہیں کہ انہیں ایک بازر کے پاس لے جاتے ہیں جس کا نام ہے رحیم بابا وہ بہتی محضب شخصیت تھے ان کا ہر کو یقین کرتا تھا ان کی بات پر ہر کسی کو اتمام تھا تو جب وہ بچے دونوں ان کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں تو سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر بابا رحیم سے ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ بابا رحیم مسکرا پڑتے ہیں تو سب گاؤں والے پوچھتے ہیں کہ بابا جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں یہ دونوں تو جھوٹ بور رہے ہیں تو رحیم بابا ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیتی تعجب نہیں کہ اس نے کیسے اپنے دوست کو بچایا نہ ہی یہ جھوٹ بور رہے ہیں تعجب اس بات کا ہے کہ آپ سب لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں حالانکہ یہ دونوں سچ بور رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب بچے نے آس پاس دیکھا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے اس نے خود پر اعتماد کیا تو اس نے وہ بالٹی نیچے پھینکی اور اس رسی سے اس بچے کو نکالا دوستو جیسا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا کسی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری باور ڈبل ہو جاتی ہے بس ایسا ہی اس بچے کے ساتھ ہوا ڈر ہی ڈر میں اس نے وہ کام کر دیا جو کہ چھے سالہ بچہ ہرگز بھی نہیں کر سکتا جو ایک فوٹ بال جتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس نے ایک دس سال کے بچے کو بچایا لیکن اس کے لئے جذبہ ہونا چاہیے خود پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آ جانے کی صورت میں لائک اور کمیٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اللہ نگے بان